السلام علیکم ویلکم کرتے ہیں حسن ایڈوکیشن سسٹم پہ آپ سب کو اور چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل حسن ایڈوکیشن سسٹم یہاں پہ ہم بات کریں گے ایڈوکیٹر کی جوپس کے حوالے سے یہ ٹیچر سائپ پہ جا چکے ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو خوشکبری بھی دی تھی کہ انشاءاللہ آپ کے حق میں چیزیں آپ نیکس ہونے جا رہی ہیں پی پی ایسی میں جوپس کے حوالے سے یہاں پہ بات کریں گے سی ٹی ای کی جوپس کے حوالے سے یہاں پہ بات کریں گے کہ آپ نے آگے کیسے پڑھانا ہے کیسے کلاسز وغیرہ لینی ہو سیلری وغیرہ کیا ہوگی جوائننگ کب ہوگی اور کچھ انفرمیشنز آپ کے ساتھ یہاں پہ ہم ڈسکس کریں گے یہ ساری بات پروف کے ساتھ یہاں پہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جہاں پہ دیکھ بھی سکتے ہیں آپ ٹیچر سرائک پہ جا چکے ہیں سراپا احتجاج ہے کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو سکولوں کو پریویٹائز کیا جا رہا ہے اس کے حوالے سے میں نے آپ کو پہلے بھی آپ کو ڈیٹ بتائی تھی کہ تب تک انشاءاللہ یہ اگلے مہینے تک انشاءاللہ یہ چیزیں جو ہوگی آپ کے حق میں بہتری کی طرف جا رہی ہیں انشاءاللہ یہ چیزیں ہمارے پر انفرمیشنز تھی آپ جہاں پہ دیکھ بھی سکتے ہیں کس طرح یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹیلی وزن نیوز کے اوپر وہاں یہ چیزیں چل رہی ہیں سامنے آ رہی ہیں کیونکہ ملک کے اندر یہ چیزیں اب سامنے آ رہی ہیں سراپا احتجاج ہے ٹیچر سرائک پہ جا چکے ہیں اس کے علاوہ ٹیچرز ٹیسٹ اب ٹیچرز کا ٹیسٹ لیا جا رہا ہے بسیگلی جو پہلے سے ٹیچرز ہائی کی ہوئے ہیں ان کا ٹیسٹ وغیرہ لینے کی کوشش کر رہی ہیں کہ ان کو پھر جا کے یہ آلاؤنس وغیرہ یہ باقی چیزیں وغیرہ اس طرح کی چیزیں سامنے آ رہی ہیں فیمل کولجز کی بات ہو رہی ہے کہ جہاں پہ صرف وہاں پہ صرف جو ہوگا وہ فیمل سٹاف ہی ریکوائیڈ ہوگا وہاں پہ جو میل سٹاف جو وہاں پہ بھرتی کیا گیا ہے ان کو بسیگلی اب نیکس جو ہوگی وہ بھرتی وہ فیمل سٹاف کی ہوگی نون ٹیچنگ سٹاف جو ہوگا وہ فیمل کا ہی ہوگا آگے بھرتی کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے بسیگلی وجہ اس کی یہ سامنے آ رہی ہے جو کہ فیملز کو حراسہ کرنے کے واقعہ سامنے آ رہے تھے اس وجہ سے یہ چیز سے بچنے کے لیے پنجاب حکومت نے محمد تعلیم نے بسیگلی یہ چیزیں سامنے ہیں اس کے بارے میں ریکارڈ طلب کر لیا ہے اب انشاءاللہ آنے والے وقت میں نون ٹیچنگ سٹاف کے لیے فیمل کے لیے اپرچنٹیز آ رہی ہیں اس کا اوفیشل ایڈویٹ ایٹمنٹ انشاءاللہ آئے گا وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے آپ نے اب نیوز میں آ رہی ہے کہ نون ٹیچنگ سٹاف کو بھرتی کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے یہ ساری چیزیں انشاءاللہ وقتاً وقتاً آپ کے ساتھ شیئر کریں گے وہ ٹیچرز کا جو ٹیسٹ لینے کے کوشش کر رہے ہیں جو ریڈی سکولز کے اندر ٹیچرز پڑھا رہے ہیں اب رہی سے ایک اثر انہوں نے ٹی این نے ٹی این نے ٹیسٹ بغیرہ نکال دیا کہ یہ ٹیسٹ بغیرہ دیں گے اب ٹیچرز نے سرائی پہ چلے جا چکے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ ٹیسٹ نہیں دینا آپ نے یہ کہاں سے ٹیسٹ نکال لیا ہے کہ یہ ٹیچرز ٹیسٹ دیں گے اب یہ چیزیں مدلہ بھی چیز کا بائی کارڈ کر دیا گیا ہے اور ٹیچرز نے یونین بنا لیا ہے اور یہ چیزیں ہوں گے انشاءاللہ اور پپلیک پریویڈائزیشن کو بھی رد کر دیا ہے اب ٹیچرز جو ایسا 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 وہ دیفنیلی کتنی ایسا برداشت کریں گے جو آرہی ٹیچرز بڑھتی ہوئے ان کے لیے بھی پریشانی کا مسئلہ ہے بیش بنا ہوئے جو ٹیچرز ہائر کرنے تھے انہوں نے دعوے وادے کر کے آئے تھے حکومت کے اندر یہ میکمہ تعلیم ایجوگیشن میں یہ چیزیں چل رہی ہیں انشاءاللہ آپ کے ہاتھ میں بہتر ہوگا میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا تھا یہ چیزیں اب ٹیچرز کتنا برداشت کریں گے اور آپ لوگ بھی کتنا برداشت کریں گے دیفنیلی یہ چیزیں آپ کے ہاتھ میں انشاءاللہ بہتری کی طرف جائیں گی اور ہوفیلی کہ یہ ساری اپنی یہ جو حکومت ہے انشاءاللہ یہ ہوش کے نافن لیں گے اور چینوں کو پرائیوٹائز جو کرنے جا رہی ہے اس کو واپس ریٹرن کریں گے اور آپ کے ہاتھ میں انشاءاللہ جوپز آئیں گی یہ انفرمیشنز ہے فی پی ایسی میں جوپز آ چکی ہیں ایڈویٹائزر نمبر ٹونٹی ایٹ بھی آ چکا ہے اس کا جیسے کہ میں آپ کو کافی لاسٹ ویک سے بتاتا جا رہا ہوں اس میں فی میل کے لیے بہت اچھی اپرچنٹیز ہیں اس کے اوپر اپلائی کریں اور یہ اسسسٹنٹ کی جوپز ہیں بورڈ آف ریوینی کے اندر اونلین اس کا اپلائی ہے بہت اچھی اپرچنٹی ہے کمفرٹیبل جوپز ہیں اس کے اوپر اپلائی کریں اسسسٹنٹ کی جوپز ہوتی ہیں جیسے کہ کلرپ کا کام ہوتا ہے وہی کام ہوتا ہے بورڈ آف ریوینی کے اندر فی میل کے لیے مطلب الگ سے کر دی گئی ہے اس میں میل اپلائی نہیں کر سکتے ہیں ایڈ نمبر ٹونٹی ایٹ دیکھ سکتے ہیں اس کا اوپیچل ایڈ لے بھی سکتے ہیں ایڈ نمبر آج ہی آئے ٹونٹی نائن اس میں میل اینڈ فی میل دونوں اپلائی کر سکتے ہیں اس میں سیمپل کولیفکیشن بی اے بی ایسی والے اپلائی کر سکتے ہیں اور ایج بھی کوئی مطلب وہ نہیں ہے آپ الیجیبل اس کے کرائیٹری کے اوپر ہوفیلی کے سارے پورا اترتے ہوں گے اس کے اوپر لازمی اپلائی کریں جو آپ کے سامنے ہیں اس کو نہ چھوڑیں آگے کا نہ سوچیں جو سامنے ہیں اس کو پکڑیں اس کے اوپر گریف اپنی حاصل کریں یہ چیزیں ہیں اور یہ چیزیں اس کے اوپر اپلائی کریں جو ایڈ ویچ揀 نمبر ٹونٹی ایٹ ہے اس کی لاسٹ ویچوہ اٹھ یہاں نہیں ہے ٹہو نومبر ہے اور اسی طرح جو ایڈ ویٹی نمبر ٹونٹی نائن ہے اس کی لاسٹ ویچوہی ہے وہ ہے ایلیون نومبر ٹونٹی ٹونٹی فور اس کے اوپر اپلائی کر سکتے ہیں سی ٹی کی جوگز کے ر squad سے یہاں پہ ہم بات کریں کہ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں سیلری اس کی پچاس ہزار ہے سیلری اس کی پچاس ہزار پہلی بتا دی گئی تھی کہ آپ جن کی سیلیکشن ہوگی سیٹی آگے ہوگی اس کی لسٹ وغیرہ لگ چکی ہے اب آپ کی فائنل لسٹ لگنی ہے جس میں جن لوگوں کو جن سیلیکشن ہوگی ان کا تیس تیس اکتوبر کو اس کی لسٹ لگنی ہے جن کی فائنل سیلیکشن ہو چکی ہے کیونکہ انٹریو کے مارکس اور پریویم مارکس کو ایڈ وغیرہ کر کے آپ کا ایگریگی ایڈ وغیرہ بنا لیا گیا ہے یہ تیس اکتوبر کو لسٹ لگے گی اور یہ چیزیں ہوں گی انشاءاللہ اور جن کو اگر کوئی مسئلہ ہے میرٹ میں کوئی پروبلم ہے وہ اپنے کالجس میں جا کے ان سے بات کریں اگر وہ آپ کے ساتھ کالجس سے بات کریں اگر وہ بھی آپ کی بات نہیں سنتے کال نہیں اٹھاتے تو پھر آپ ایچی سی کو میل کریں تو یہ اپنا کیس آپ کو لڑنا پڑے گا خود اور یہ لاس چانس آپ کے آپ کے پاس لاس چانس ہے اگر کو آپ کو کوئی مسٹیک نظر آ رہی ہے تو آپ وہاں پہ جا لسٹ لگے گی یہ میں بار بار چیزیں بتا رہا ہوں اور اس میں کچھ نئی چیزیں بھی ہیں یہ دے سکتے ہیں کہ نو مطلب آپ کی ٹائمنگ کیا ہوگی آپ صبح نو سے لے کر بارہ بچ تک آپ کے جو بھی لیکچرز وغیرہ دیے جائیں گے وہ بسکلی آپ لیکچر دیں گے اس کی کورس آؤٹلائنز بھی آپ کو پروائیڈ کر دی جائیں گے جو آپ نے کالجس کے اندر جو سلیبس وغیرہ جو چیزیں ہوگی آپ نے پڑھانا ہوگا یہ کورس آؤٹلائنز آپ کو ملیں گی اس میں آپ لیکچر کو تیار کر کے جائیں گے اور اس کے بعد وہاں پہ جا کے پڑھائیں گے تو یہ اپرچوٹی ہے اور یکم نومبر سے آپ اس کی بسکلی جوائننگ کریں گے یہ بسکلی سی ٹی اے کے حالے سے انفرمیشنز ہیں اور آپ نے جن کو بھی مستیک ہے وہ آپ کنسن کالجس میں جا کے بات کریں اور جن کا بلکل ٹھیک ہے انہوں نے صرف ویٹ کرنا ہے اور اس کے بعد ان کی فائنل میری لس لگے گی اور انہوں نے وہاں پہ اپنا نیم دیکھنے کے بعد کنسن کالجس میں جا کے وہاں پہ جوائننگ دینے ہی ہے ی انفرمیشن یہاں پہ دے سکتے ہیں پریپیشن ہم کروا رہے ہیں اگر ان میں سے کسی بھی پوسٹ کے اوپر پی پی ایسی میں اپلائی کروانا چاہتے ہیں تو ہماری پلی فارم کو جوائن کر سکتے ہیں ہم اس کی پریپیشن بھی کروا رہے ہیں الحمدللہ اور بک آرڈر بھی کر سکتے ہیں حسن ایڈوکیشن سسٹم کے پاس اچھی رکمینڈڈ بکس ہیں اگر کوئی لینا چاہتا ہے تو ہم سے رابطہ کر سکتا ہے اور اس کا پھر اپلائی کروانا چاہتا ہے تو تب بھی ہمارے نمبر پر رابطہ کر سکتا ہے 0306 7819873 اس نمبر پر کال میسج کر کے انفرمیشن لے سکتا ہے مکمل آپ کو گائیڈ کریں گے چینل پر لے تو چینل کو سبسکراب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر لیں دوستوں کے ساتھ فرنڈ کے ساتھ انفرمیشن کو شیئر کریں اور all the best take care